آئیڈیا سنبل کیوں نہ ہم جا کے کل ایڈوانس دے دیں تو ایڈوانس تو واپس ہو نہیں سکتا پھر تو اببا جی کو ہمارے والا گھر خریدنا پڑے گا نسرت تو میرے ساتھ رہ رہ کر کتنی ذہین ہو گئی پاکستان ٹیلویزن انڈسٹری کا بہت بڑا نام جو پچھلی چار دہائیوں سے ٹی وی انڈسٹری سے وابستہ ہے جس نے اب تک سینکرو ڈراموں میں کام کیا ہر کردار میں خود کو ڈھال کر نبھانے والی اس فنکارہ نے کومیڈیا سنجیدہ مصبت اور منفی ہر قسم کے کردار کیے اور ہر کردار میں خود کو پرفیکٹ ثابت کیا سبا حمید صاحبہ اچھا بس بس میں آپ کو بتا رہی ہوں آئندہ میں آپ کو زیادہ کام کرتے نہ دیکھوں بلکہ کوئی کام کرتے نہ دیکھوں بس ہو گیا فیصلہ سوائے آپریشن کی تیاری کے سبا حمید کا تعلق پاکستان کے مشہور عدبی گھنانے سے ہے معروف مصنف اخبار اور کالم نویس حمید اختر کی سب سے بڑی صاحبزادی جو 21 جون 1957 کو لاہور میں پیدا ہوئیں یہ ٹوٹل پانچ بہن بھائی جن میں چار بہنیں اور ایک بھائی دو بہنیں شعبیز میں آئیں لالاروخ حمید اور ہما حمید لیکن دونوں نے شادی کے بعد شعبیز انڈرچ کو چھوڑا اور گھر بیٹھ گئی جبکہ تیسری بہن بشرا حمید اور اکلوتا بھائی عمیر حمید ان دونوں کا شعبیز سے کوئی بھی تعلق نہیں سبا حمید کا بچپن لاہور میں گزرا وہی سے تعلیم حاصل کی لاہور کالج فور وومن سے گریڈویشن کی اداکاری کا شوق بچپن سے تھا اپنے والے سے کئی مرتبہ اپنی اس معصوم خواہش کا اظہار کیا لیکن ان کا کہنا ہوتا تھا کہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو پھر دیکھیں گے سبا حمید اور بشرا انساری دونوں بچپن کی کلاس فیلوز اور بچپن کی جگری دوست ہیں جب سبا حمید کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ بالک بھی ہو گئی تو سبا حمید نے خود کے زورے بازو پر انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ کیا سبا حمید نے اپنی دوستوں کو لیا اور پی ٹی وی سینٹر لاہور پہنچ گئی دوستوں کو یہ کہا کہ سٹوڈیو دیکھنے جانا ہے جبکہ خود کا ارادہ وہاں کام کرنے کا تھا وہاں پہنچ کر سبا حمید نے اپنے والد کا تعریف کروایا سبا کے والد کی وجہ سے اسے وہاں بہت عزت ملی اور وہیں پر سبا حمید کی مراقعات پاکستان کی لیجن فنکارہ عزمہ گیرانی اور ورسٹائل ڈراما پرڈیوسر مرہوم شہزاد خلیل صاحب سے ہو گئی سبا حمید نے انہیں بتایا کہ وہ ٹی وی میں کام کرنا چاہتی ہیں اور یوں شہزاد خلیل اور عزمہ گیرانی کی وجہ سے ٹی وی میں کام کرنے کا موقع مل گیا سبا حمید نے عزمہ گیرانی کے ساتھ اپنے کیریر کی شروعات کی اداکاری میں نکھار پیدا کرنے کے لیے سینئر فنکاروں نے تھیٹر کرنے کا مشورہ دیا اور یوں تھیٹر کرنا بھی شروع کر دیا سبا حمید کے ابتدائی ڈراموں میں جو ڈراما کامیاب ہوا اور جس سے اسے پہچان ملی اس کا نام تھا نشیب اس ڈرامے میں سبا حمید نے بہت اندہ اداکاری کی اور یہی سے کامیابی کے سفر کا آغاز ہو گیا دوسرے ڈرامے کا نام پت جھڑ پھر ڈراما سیل انگوری اور اس کے بعد رنجش اس کے بعد سبا حمید کو ڈراما سیریل تیسرا کنارہ میں کاسٹ کیا گیا یہ سیریل 1979 کو ریلیس ہوا جس میں رہت کاسمی اور سیرا کاسمی مین کاسٹ میں تھے اور دوسرا پیر سبا حمید اور اسمان پیرزادہ کا بنایا گیا اس ڈرامے میں سبا حمید کا نام سلمہ تھا اور یہ سیریل سپر ایٹ ہو گیا اور یوں سبا حمید کا شمار انڈسٹری کی ٹاپ ایکٹریسز میں ہونے لگا سبا حمید رہت کاسمی ازمہ گلانی اور سہرہ کاسمی جیسے فنکاروں کو اپنا آئیڈل سمجھا کرتی تھی اور اپنے شروعاتی دور میں ہی انہی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا سبا حمید کا اپتدائی کامیاب سنن نشیب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جس میں شازیہ کے پچیدہ کردار میں نظر آئیں دو عورتوں کے گرد گھومتی اس ڈرامے کی کہانی جس میں ایک کو تو اپنے شہر کے طرز زندگی پر سمجھوتا کرتے دکھایا گیا جبکہ دوسرا ایسا کرنے میں ناکام نظر آئیں اس ڈرامے میں سبا حمید وسیم عباس مدیہ گوھر فردوس جمال محمود اسلم اور سمینہ احمد تھے تمام فنکاروں نے عالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا یاور حیات اس ڈرامے کا ڈریکٹر تھے جبکہ عبداللہ حسین اس کے رائٹر اس میں عورت کی زندگی کے نشیب و فراز کو دکھایا گیا فیملی فرنٹ ڈراما نوے کی دہائی میں عوام کا پسندیدہ ڈراما بن گیا یہ ڈراما نا صرف سبا حمید بلکہ پی ٹی وی کی تاریخ میں کامیاب ترین اور کومیڈی سے بھرپور ڈراما ثابت ہوا اور اسی ڈرامے نے ٹی وی پر نشر ہونے والے کومیڈی ڈراموں کے ٹرینڈ سیٹ کیے سبا حمید اس میں سنبل کے کردار میں دیکھی گئی اس ڈرامے کو یونس بٹ صاحب نے لکھا جبکہ وسیم عباس نے اس کی ڈریکشن دی وسیم عباس اس میں آزم کے کردار میں دیکھے گئے کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کے دوران سبا حمید اور وسیم عباس ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے اور ان دونوں نے اسی ڈرامے کے بعد شادی کر لی کومیڈی سے بھرپور اس ڈرامے کو بہت پسند کیا گیا اس میں مجود ہر کردار کو بے پناہ عروج ملا سبا حمید اب تک سینکرو ڈراموں میں لاچواب کردار نبھا جو گئی ہیں اور ہر کردار میں خود کو بہتر سے بہترین ثابت کر رہی ہیں کامیابیو کا سلسلہ آج تک جاری ہے سبا حمید کے ہر سال چار سے پانچ ڈرامے ریلیس ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا شمار پاکستان کی مصروف ترین فنکارہ میں ہوتا ہے پاکستان کے سورسٹائل فنکارہ نے نہ صرف تھیٹر ٹی وی بلکہ فلموں میں بھی کام کیا دوہزار ساتھ میں پاکستانی فلم میں ایک دن لوٹ کر آنگا سے ڈیبیو کیا یہ پہلی پاکستانی فلم تھی جس کو بمبئی اور ہیدر آباد انڈیا میں شوٹ کیا گیا اس فلم کے گیت لیونگ لیجنڈ گلکارہ آشا بوسلی سنیدی چوہان اور الکا یانک سمیت پاکستانی گلکار جواد احمد نے گائے اس فلم میں سبا حمید میسیس حرون کے کردار میں نظر آئیں اس کے بعد دوسری فلم ابھی تو میں جوان ہوں جو دوہزار تیرہ میں ریلیس ہوئی فلم گوڈ ماننگ کراچی دوہزار پندرہ میں اور دوہزار پندرہ میں ہی جوانی پھر نہیں آنی دوہزار سترہ کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی اور دوہزار انیس کی فلم کاف کنگنا سبا حمید کی ازواجی زندگی سبا نے جب ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا تو والد حمید اختر نے اس کی شادی کر دی جس سے شادی ہوئی اس کا نام سید پرویر شفی جو کہ صحافی تھے یہ شادی ارینج میری تھی دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا دونوں کے دو بچے بھی ہوئے میشا شفی اور فارش شفی شادی کے چند سالوں بعد دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے اختلافات کی وجہ شعبز انڈسٹری تھی جب معاملہ درست نہ ہوئے تو دونوں نے الگ ہونے میں بہتری سمجھی پرویش شفی نے سبا حمید کو طلاق دے تھی طلاق کے بعد بچے ہمیشہ کی طرح والدہ کے پاس رہے کیریر کی شروعات میں سبا حمید کا پیر وسیم عباس کے ساتھ بنا اور اس جوڑی کو سکنین پر پسند بھی بہت کیا گیا اور پھر اس جوڑی نے حقیقی زندگی میں بھی ایک ہونے کا فیصلہ کیا وسیم عباس اور سبا حمید دونوں کی یہ دوسری شادی تھی وسیم عباس نے بھی اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ رکھا تھا جبکہ اس کا بھی ایک بیٹا تھا پہلی بیوی میں سے جس کا نام ہے علی عباس علی عباس اس وقت پاکستان ٹی وی انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے جبکہ علی عباس کے دادا یعنی وسیم عباس کے والد انایت حسین بھٹی پاکستان کے بہت بڑے گلوکار مصنف اور رائٹر تھے ان کی اپنی پروڈکشن بھٹی پچرز کے نام سے تھی انایت حسین بھٹی ایک ملٹی ٹیلنٹڈ فنکار جو نے اداکاری گلوکاری اور میزبانی کے میدان میں بھی خود کو منوایا اس طرح دونوں کی پہلی اولادیں پہلے سے ہی تھی میشا شفی اور فارج شفی سبا حمید کے بچے ہیں جبکہ علی عباس وسیم عباس کا بیٹا سبا حمید اور وسیم عباس نے شادی کر لی لیکن حیران کن طور پر دونوں کی آپس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی مگر دونوں کے بچے پاکستان شو بچ انڈسٹر کے ساتھ وابستہ ہیں اور کامیاب فنکار ہیں کراچی اور لاہور دونوں شہروں میں آلی شاہ گھر بنا رکھے ہیں دونوں اپنی اپنی پروفیشنل لائف میں مصروف رہتے ہیں دوہزار بارہ میں سبا حمید کو حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ و پرفارمس کا ایوار دیا گیا سبا حمید پاکستان شو بس انڈسٹری کی ایک لیونگ لیجنڈ فنکارہ ہے جس نے اپنے سینکرو ڈراموں میں پچھلی چار دہیوں سے دیکھنے والوں کو اپنی جاندار اداکاری کے سہر میں آج تک جگڑا ہوا ہے نظریاتی طور پر سبا حمید پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند کرتی ہیں اور اسی جماعت کو غریب پاکستانیوں کی جماعت سمجھتی ہیں دونوں کے بچے جوان ہو چکے ہیں ایون شادیاں بھی کر دی ہیں اور دونوں اس وقت اپنے اپنے بچوں کی اولاد کے دادا اور دادے بھی بن چکے ہیں لیکن اللہ پاک نے دونوں کو ایک ساتھ اولاد کی رحمت سے محروم رکھا سبا حمید اور وسیم عباس دونوں پڑے لکھے اور انڈیپینڈنٹ انسان ہیں جو ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں دونوں میابی بھی کم اور دوست زیادہ ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سبا حمید کی زندگی کو ایسے ہی خوش و عباد رکھے دوستو آپ کی پاکستان کے اس نامور شو بس گھرانے سے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمیون باکس میں لازمی بتائیے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو پریس کرنا مت پھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ